مجھے دکھ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ میں اگر حسار میں آؤں اور آپ سے یہ کہوں کہ مجھے حسار کے کسی municipal اسکول میں چپرہ سی بنا دو تو آپ کہو گے راجیب بھائی آپ کی qualification کیا ہے اور میں کہوں میری کوئی qualification نہیں ہے تو آپ مجھے municipal اسکول کا چپرہ سی بھی نہیں بنا ہو گے اور کل کو میں حریانہ کا چیف منسٹر بن کے آگیا تب کیا کرو گے اسی zero qualification پر میں حریانہ کا اگر چیف منسٹر بن کر آیا تو آپ میرے گلے کو مالاؤں سے لاد دو گے اور جند آباد اتنی کرو گے تو سارا شہر بہرا ہو جائے یہ وڈمبنا ہے ہمارے دیش کی جس ویقتی کو minimum qualification کے آدھار پر کسی اسکول کا چپراسی نہیں بنایا جا سکتا وہ ویقتی مکھ منتری ہو سکتا ہے راج جپال ہو سکتا ہے پردان منتری ہو سکتا ہے راشتہ پتی ہو سکتا ہے وڈمبنا اس دیش کی پتائے کیا ہے جس ویقتی نے جندگی میں کبھی کھیت میں حل نہیں جوتا وہ سالوں سال اس دیش میں سکشا منتری ایسے لوگ رہے جو کبھی سکول نہیں گئے پڑھنے کے لئے میں بس نام نہیں لے رہا ہوں باقی آپ کو سب پتا ہے اس دیش میں ایک ویقتی نے جندگی میں کبھی چائے کی دکان نہیں چلائی وہ دیش کا ورسوں ورشوں وانج منتری رہا جس نے دکان نہیں چلائی کبھی فائننس کا جس کو اے بی سی ڈی نہیں آتا وہ سالوں سال اس دیش میں ویت منتری رہتا ہے جس نے کبھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھارت کی سینہ کے لئے بھیجا نہیں قربان ہونے کو وہ دیش کا رکشہ منتری ہو سکتا ہے اور جس کو اپنی رکشہ کرنے کے لئے سیکڑوں جوان لگتے ہیں وہ دیش کی کیا رکشہ کرے گا سوچو آپ جس ویقتی کو جندگی میں کبھی وگیان اور تقنیقی کا انتر پتا نہیں ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا منتری ہو سکتا ہے اور جس کو ان میں سے کچھ بھی پتا نہیں ہے وہ پردھان منتری ہو سکتا ہے یہ ویڈمبنا ہے ہمارے دیش اجیانی ویقتی گیانیوں پر ساشن کر سکتا ہے اور ہمارے شاستروں میں کہا گیا ہے ویدوں میں کہا گیا ہے کہ اجیانی ویقتی جب گیانیوں پر ساشن کرے تو سمجھ لینا دیش اور سماج کا بنتا دھار ہی ہونا ہے ہمارے دیش میں یہی ہو رہا ہے ہر اجیانی ایرا گیرا نتھو کھیرا جو کسی نیتا کی چپلیں اٹھاتا تھا جو کسی کے جوتوں میں پالش کرتا تھا جس نے کبھی کسی نیتا کے گھر میں روٹیاں بنا کے کھلائیں وہ راشترپتی پتک لوگ پہنچے ہیں ایسی استطی ہمارے دیش ان کی کوالیفیکیشن ہی ایک ہے کہ کبھی کسی بڑے نیتا کے رسوئی میں روٹیاں بنا کے کھلائیں تو راشترپتی ہو جاؤ بھئی ایسی بندر بھانٹ مچی ہے اس دیش میں اور یہ اس دیش میں جس کی آزادی کے لیے سات لاکھ بتیس ہزار لوگ قربان ہوئے ہیں اس دیش میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ابھی ایک سچی گھٹنا میرے ساتھ گھٹت ہوئی میں ایک دن کانپور گیا تھا تو کانپور کے ریلوے سٹیشن پہ اترا اترنے کے بعد شہر میں باہر آنے کے لیے نیچے پل پر سے اتر کے آیا تو ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی اس پر ایک بیٹی اور ایک ماں اور ایک چھوٹا سا بیٹا اپس میں بات کر رہے تھے وہ کیا بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ماں ہم گریب کیوں ہیں تو کان میں میرے شبد پڑ گئے میں نے کہا یہ اس طرح کا پرشن کوئی اپنی ماں سے پوچھے تو مجھے لگا یہ کوئی سادھارن لوگ نہیں ہے کچھ تو ان میں اسادھارنپن ہے چل کے پوچھا جائے کون لوگ ہیں پریچے لیا جائے تو میں گیا اس دکان پہ میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تاتیا ٹوپے کے پریوار کے لوگ ہمارے دیش میں تاتیا ٹوپے کے پریوار کے لوگوں کو چاہے بیچنے پڑے اور گداروں کو سنگھ حسن ملے ایسا یہ دیش ہوگی جن لوگوں نے تاتیا ٹوپے کو مربایا تھا وہ اس دیش میں مکھے منتری رہ چکے آپ کو معلوم ہے اور ایک ایک راجی کے نہیں دو دو راجی کے مکھے منتری رہ چکے تاتیا ٹوپے کا گبت پتہ جن گداروں نے انگریجوں کو بتایا تھا اس خاندان کے کئی لوگ اس دیش میں منتری رہ چکے چہاسی گرانی لکشوی بھائی کو جنہوں نے مربایا تھا وہ اس دیش میں منتری رہ چکے ہیں اور تاتیا ٹوپے جنہوں نے جوانی لگا دی دیش کے لیے ان کے پریوار کے لوگ چائے بیچ رہے یہ دیش ہے اور یہ اب برداشت نہیں ہوتا اور یہ برداشت ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کو سارے دیش پکت ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہیں